جی اسلام علیکم ورحمت اللہ ملتانی پوڈکاسٹ میں میں آپ کا مذبان ولی اللہ ملتانی آج ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی قدمت میں حاضر ہوں امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے جہاں بھی رہیں صحت اور ایمان کے ساتھ اللہ آپ کو سلامتی عطا فرمائے آج کا جو موضوع ہے ہمارا وہ یہ ہے کہ کیا قرآن مقدس کو ہاتھ لگانے کے لیے بابوضوع ہونا ضروری ہے یا پھر قرآن مقدس کی بغیر ہاتھ لگائے تلاوت کرنے کے لیے بابوضوع ہونا ضروری ہے آج میرے ساتھ دو شخصیات موجود ہیں سب سے پہلے میں انہیں خوش آمدید کہتا ہوں حضرت مولانا رضوان ملتانی صاحب اور علامہ اسمات اللہ خان ملتانی صاحب تو پہلا سوال میں مولانا رضوان ملتانی صاحب سے یہ ہے کہ کیا قرآن مقدس کو ہاتھ لگانے کے لیے یعنی آپ تلاوت نہیں کر رہے ہیں صرف ہاتھ لگانا ہے چھونا ہے کسی ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ آپ نے قرآن کے نصفے کو رکھنا ہے تو کیا اس کے لیے وضو کرنا بھی ضروری ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ پروگرام میں ملتانی پورکاست میں مدعو کرنے کے لیے قرآن مقدس اگر مجلد جیسے ہوتا ہے اس کے اوپر کوئی جلد ہے یا اس کے اوپر کوئی کپڑا لگایا ہوا ہے تو اس کے ساتھ اگر آپ بے وضو ہیں لیکن آپ حدث اکبر نہیں ہیں آپ پر یعنی آپ جنبی نہیں ہیں یعنی آپ کو غسل کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ حدث اصغر کی کیفیت میں ہیں تو قرآن مقدس اگر کسی کپڑے میں ہے کسی غلاف میں ہے تو آپ اس کو اٹھا کر دوسری جگہ رکھ سکتے ہیں یعنی قرآن مقدس کا تلاوت کے لیے باوضو ہونا اور قرآن مقدس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کے لیے باوضو ہونا یہ دو مختلف ہمار ہیں تو اگر آپ وضو کی حالت میں نہیں ہیں تو آپ قرآن مقدس کو بالاتفاق ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ رکھ سکتے ہیں لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ قرآن مقدس کے ان صفحات کو براہ راس مس نہ کر رہے ہیں بلکہ آپ اس کی جلد کو یا کسی کپڑے کے ذریعے سے اٹھا کر دوسری جگہ رکھیں جی علامہ صاحب کیا قرآن کی تلاوت کے لیے بطلقاً تلاوت کے لیے باوضو ہونا ضروری ہے یا صرف جب آپ قرآن مقدس کے نسخے پر قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اس وقت باوضو ہونا ضروری ہے باوضو ہونا بہتر ہے افضل ہے لیکن اگر کوئی ایسی عالت میں ہے کہ اسے بغیر وضو کے قرآن پڑھنا اس کے لیے ضروری ہو گیا ہے یا کوئی ایسا شخص جو قرآن کے وظائف پڑھنے کا عادی ہے وہ وظیفہ پڑھتا ہے کچھ مقصوص صورتیں پڑھتا ہے یا ان صورتوں میں سے مقصوص آیات وہ روزانہ پڑھا کرتا ہے اور اب اس وقت جو ہے وہ اس کے پاس نہ پانی ہے نہ وہ وضو کر سکتا ہے اسے وہ مجسر نہیں ہے سہولت وضو کرنے کی اس کے لیے جواز ہے اس کے لیے رخصت ہے کہ وہ بغیر وضو کے انظہر القلب یعنی موزبانی وہ قرآن شریف پڑھ سکتا ہے اور اگر اس نے دیکھ کر پڑھنا ہے تو پھر بھی ہاتھ لگائے بغیر پڑھ سکتا ہے دیکھ کر بھی پڑھ سکتا ہے لیکن ہاتھ لگائے بغیر جن عراق پر قرآن مقدس کی آیات جہاں تک پرنٹ ہیں وہ ان کو ہاتھ نہ لگائے بغیر وضو کے کیونکہ اگرچہ اس آیت کے بہت سارے محمل بیان کیے گئے ہیں لیکن وہ جو قرآن مقدس میں آتا ہے تو اس میں توجیح کرنے والوں نے بعض مفسرینیں بعض اہل علم نے ایک یہ بھی اس کا معامل بیان کیا ہے کہ قرآن مقدس کو بغیر وضو کے ہاتھ نہ لگائے جائے یعنی جو اصل عراق ہیں قرآن مقدس بہر گتہ ہے یا جلد ہے اس کا وہ حکم نہیں ہے جو اندر والے ان صفحات کا ہے تو دیکھ کر بھی پڑھ سکتا ہے لیکن اسے ہاتھ نہیں لگانا چاہیے موزبانی پڑھ سکتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسے بھی ثابت ہے آپ ایک منجلس میں قرآن شریف پڑھ رہے تھے وہ اپنا کو وظیفہ تھا یا کیا تھا وہ پڑھ رہے تھے پھر اٹھ کے چلے گئے واپس آئے تو پڑھ رہے تھے گئے قضاء حاجت کی طرف تھے تو سوال کرنے حالے نے سوال کیا آپ قرآن شریف پڑھ رہے ہیں آپ نے وضو بھی نہیں کیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے فرمایا کہ یہ فتوہ تمہیں کس نے دیا ہے مسلمہ کا زاب نے تو نہیں دیا من افتاقہ بے آزا مسلمہ تو تو مقصد یہ تھا کہ اس نبی کی شریعت میں تو یہ فتوہ نہیں ہے تو انہیں کہاں زلی ہے تو موزبا نہیں پڑھ سکتے ہیں اسی طرح یہ جو ٹچ موبائل ہیں ان کے اندر جو سافٹ ویر ہوتا ہے تو اس سکرین کو ہم سکرول کرنے کے لئے آیا اس کو چھو سکتے ہیں اس کو چھو سکتے ہیں یہ وہاں سکرین پر نہیں لکھا ہوتا ہے یہ ایک سافٹ ویر ہوتا ہے یہ ایک ہوا ہوتی ہے اور ہم اس قرآن کو نہیں چھو رہے ہوتے ہم اوپر والی سکرین کو ٹچ کر رہے ہوتے ہیں اس کو بغیر وضوح ٹچ کیا جا سکتا ہے یعنی جو موبائل میں قرآن مقدس وہ جو سافٹ ویر میں ہے وہ اس کو سکرول کرنے کے لئے یعنی اوپر نیچے کرنے کے لئے آیات نکالنے کے لئے ہم جو سکرین کو چھو تے ہیں ہم قرآن شریف کو نہیں چھو رہے ہوتے ہم اس سکرین کو چھوتے ہیں اور وہ جو کچھ اندر موجود ہوتا ہے وہ سافٹ ایور یا جو ایپ ہوتی ہے قرآن مقدس کی وہ سکرین پہ لکھی ہوئی قطن نہیں ہوتی ٹھیک ہے تو ہم اس سکرین کو چھو سکتے ہیں بغیر وضو جی بولنا رضوان صاحب آپ نے علامہ صاحب کے دلال سنے کہ قرآن مقدس کی اگر آپ نے تلاوت کرنی ہے تو اس کے لیے وضو کریں یہ اچھی بات ہے اگر آپ کا وضو نہیں ہے آپ نے کوئی اپنے لیے وظیفہ پڑھنا ہے جس طرح آپ آخری دن صورتیں پڑھتے ہیں گات کو سوتے وقت تو اس کے لیے آپ کا وضو میں ہونا ضروری نہیں اسی طرح جب آپ سواری پہ بیٹھتے ہیں تو وہاں بھی پڑھتے ہیں سبحان اللہ زی سخر علنا تو اس کو آپ بطور دعا کے پڑھتے ہیں یعنی قرآن کی بقاعدہ تلاوت کے لیے نہیں پڑھتے یہ جو موبائل میں قرآن ہوتا ہے کیا اس کے لیے وضو کرنا بہتر ہے یا بغیر وضو کے ہی پڑھنا چاہیے جی علامہ صاحب نے جو دلائل بیان کی ہیں تو بالکل اپنی جگہ پر وہ صدفیصد درست ہیں اور ان کا جو گفتگو کا خلاصہ تھا وہ یہ تھا کہ اگر آپ اس کو بطور وظیفہ کے یہ زبانی پڑھ رہے ہیں اس میں تو ظاہر ہے وضو کی شرط نہیں ہے کہیں بھی اور علامہ صاحب نے ہی موبائل کے حوالے سے بتایا تو یہ بات بھی درست ہے جس طرح میں نے اپنی گفتگو میں کہا آغاز میں کہ اگر آپ قرآن کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا رہے ہیں اور اس کے اوپر کوئی جلد ہے اس کے اوپر کوئی کپڑا ہے کوئی قرآن مقدس کے اصل صفحات اور آپ کے ہاتھ کے درمیان میں کوئی چیز آر موجود ہے تو اس کے لیے تو وضو کی شرط نہیں ہے تو موبائل کا بھی یہی ہے کہ آپ کی موبائل کے اوپر سکرین ہوتی ہے اس کے اوپر بھی آپ نے پروٹیکٹر لگایا ہوتا ہے ٹھیک ہے مختلف چیزیں ہوتی ہیں تو اس لیے میرے خیال میں موجودہ جو دور کے مفتیان اکرام ہیں یا علماء اکرام وہ بھی کہتے ہیں کہ قرآن مقدس کو موبائل کے اوپر چھونا یا اصل قرآن کو چھونا یہ دو مختلف چیزیں ہیں تو اگر آپ ہر چیز پر وضو کی شرط لگاتے جائیں گے تو آپ شریعت میں جو اسر والا معاملہ ہے کہ تنگی کو رفع کیا جائے گا ماننے والوں سے آپ اس معاملے کو پھر نظر انداز کرنے ہیں تو میرے خیال میں یہ جو رائے ہے وہ بہتر ہے کہ اصل قرآن کو اس کے صفحات کو چھونے کے لیے جیسا کہ جمہور امت کا اور جو ہمارے عیمہ عربہ ہیں ان کا یہ مذہب ہے کہ قرآن مقدس کے اصل صفحات کو چھونے کے لیے انہوں نے وضو کو شرط قرار دیا اور اس میں کبار صحابہ اکرام بھی ہیں جن میں جلیل قدر صحابہ اکرام جیسے حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ موجود ہیں تو انہوں نے وضو کو شرط بنایا تو آپ اس وضو کی شرط کو قرآن مقدس کے اصل صفحات تک رکھیں جیسے لا يمس سہول المتحرون تو اس میں یہ جو خبر ہے اس کو مفسرین اور علماء نے انشاء کے طور پر جملہ انشائیہ کے طور پر لیا ہے کہ اس میں اصل میں نحی اور ممانعات ہیں کہ آپ بغیر وضو کے قرآن کو مت چھونے تو آپ اس اصل قرآن کو چھونے کے لیے وضو کی شرط کو برقرار رکھیں اور جہاں رخصت دی جا سکتی ہے جہاں ایسا معاملہ ہے کہ آپ وضو تک نہیں پہنچ سکتے تو پھر وہاں پر بطور وظیفہ کے یہ زبانی قرآن پڑھنے کو کے لیے وضو کو شرط نہ قرار دینا یہ بہتر ہے علماء صاحب اس وقت معاشرے میں قرآن مقدس کے بارے میں یہ عدب تو ہے کہ وہ قرآن کو بے وضو نہیں چھونے چاہے وہ دیگر معاملات میں قرآن مقدس کے ساتھ جیسا معاملہ بھی کرتے ہیں مثلا قرآن کو گلے میں ڈال لیا بطور تعویز کے ڈال لیا یا قرآن کو گھول کے پی لیا یا اور بھی قرآن مقدس کے ساتھ کچھ اور معاملات بے عدبی والے بھی کرتے ہیں مشہور یہ ہے کہ وہ بغیر وضو کے قرآن کی تلاوت نہیں کرتے تو کیا بقاعدہ تلاوت کے لیے اور تعلیم کے لیے الگ چیز ہے کہ جب آپ بچوں کو پڑھا رہے ہیں قرآن یعنی ایک استاد نے چار گھنٹے بچوں کو پڑھانا ہے یا کسی تعلیم میں تفسیر پڑھنی آٹھ گھنٹے تو اس کا وضو میں رہنا یہ تقریباً مشکل ہوتا ہے تو کیا تعلیم اور تلاوت میں کوئی فرق ہے کسی چیز کی کوئی رخصت اور اجازت ہے نہیں قرآن کو چھونے کے لیے سے کوئی فرق نہیں ہے اور ایک بات میں یہ پہلے گزارش کر دوں کہ ابھی ہم نے جو کہا ہے کہ بغیر وضو وہ قرآن کی تلاوت آدمی کر سکتا ہے تو یہ بلا وضو تو کر سکتا ہے لیکن اگر کوئی جنبی ہے یا عورت حیزہ ہے یا نفسہ ہے وہ قرآن کو مو زبانی بھی نہیں پڑھ سکتا یہ صرف اس شخص کے لیے ہے جو بغوضو ہے لیکن اگر کوئی جنبی ہے یا حیزہ ہے یا نفسہ یعنی وہ نفاس والی عورت ہے وہ قرآن کو مو زبانی بھی نہیں تلاوت کر سکتا اور رہی یہ بات کہ جو مولمین مدرسین بچوں کو پڑھاتے ہیں تو ان کے لیے وضو کیا ضروری ہے تو ان کے لیے اس لیے ضروری ہے کہ وہ جب قرآن سنتے ہیں بچوں کے سابق سنتے ہیں تو صرف وہ قرآن کو چھوتے ہیں اور بچے بھی جو قرآن سامنے رکھ کر بیٹھے ہوتے ہیں وہ قرآن کو چھو رہے ہوتے ہیں اور ان کے عوراق اپنے انگلیوں سے پلٹ بھی رہے ہوتے ہیں تو اس کے لیے یہ کوئی تکلیف نہیں ہے وہ مسجد میں بیٹھے ہیں اگر وضو کسی کا ٹوٹ گیا ہے تو اٹھ کے جا کے دوبارہ تازہ کر لے وضو ہم اس بارے میں کہتاں ٹھیک ہے الدین و یسرن لیکن دین اتنا ہی آسان ہے جتنا ہمیں آسان ملا ہے ہم نے از خود آسانیہ نہیں کرنی ہے ٹھیک ہے نا تو دین آسان ہونے کے یہ مطلب نہیں کہ ہم آپلے طرف سے آسانیہ کریئٹ کرتے رہیں نہیں ہم آسانیہ وصول کرنے والے ہیں آسانیہ پیدا کرنے والے نہیں ہیں یعنی یہ آسانی کا مطلب جو پچھلے عدیان اور مذاہب شریعت ہے اس کے مقابلے اس کے تقابل میں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ دین ان عدیان سے آسان ہے کیونکہ یہ آخری دین ہے اور آخری جو دین ہوتا ہے وہ قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کے لیے اس لیے اس کے اندر یہ آسانیاں یہ نرمی یہ لچک رکھی گئی ہے اچھا میرا ایک سوال اور یہ ہے کہ یہ تو مشہور ہے کہ قرآن کا جو نسخہ ہوتا ہے اس کو تو بے غوضو لوگ چھوٹے نہیں یا اس کی تلاوت نہیں کرتے عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ جو قرآن مقدس کی چادر ڈال دیتے ہیں میت پہ اس پہ آیت القرسی تحریر ہوتی ہے اور اس پہ یعنی آخری دو صورتیں اور قل یا الکافرون قل خواللہ احد اس طرح کی صورتیں اس پہ یعنی تحریر ہوتی ہیں تو کیا اس جو چادر ہے اس کا حکم بھی قرآن والا یا صرف وہ اوراق پہ لکھو اور قرآن کا حکم قرآن والا ہے مولانا رزوان صاحب جی قرآن مقدس آپ اگر کسی چادر پر لکھتے ہیں کسی کاغذ پر لکھتے ہیں یا جیسے آپ کو اہد نبوی میں یا اہد صحابہ میں آپ کو بعض ہڈیوں پر لکھا ہوا ملتا ہے تو اس سب کا حکم قرآن کا ہے تو یہ خاص ایک ہندوستانی کلچر ہے کہ میت کے اوپر آپ آیت القرسی یا چہارکل والی چادر ڈال دیں پھر آپ آپ اس کو قبر تک لے کے جا رہے ہیں اور پھر وہاں پر مٹی ڈل رہی ہے تو یہ قرآن کی احانت ہے اور یہی ہماری میں سمجھتا ہوں کہ من حیث القوم مجموعی طور پر ہماری پستی اور زلت کی وجہ ہے کہ ہم نے قرآن کا جو تقدس تھا اور قرآن کا جو مقام اور مرتبہ تھا اس کو ہم نے اپنے ہی ہاتھوں سے اس کو پامال کرنے کی کوشش کی ہے تو قطعان میت کے اوپر آیت القرسی یا چہار کل والی جو چادر اس کے ڈالنے کا کوئی جواز نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یا آپ کے صحابہ اکرام رضی اللہ علیہ وسلم سے اس لئے اس کا بھی حکم وہی ہے جو قرآن مقدس کا ہے تو اگر آپ اس کو بغیر وضو کے ہاتھ لگا رہے ہیں تو آپ بھی مطلب ایک درجہ کے گناہ کے مرتقب ہو رہے ہیں کیونکہ بغیر وضو کے قرآن کو ہاتھ لگانا یہ قطعن بھی ثابت نہیں ہے خاص طور پر جب آپ براہ راس قرآن پاس لگا رہے ہیں اچھا علامہ صاحب اسی موضوع کے متعلق ایک اور سوال ہے کہ عموماً قبرستان میں جب ہم پاکستان بنگلہ دیش یا ایڈیا میں قبرستان میں جاتے ہیں وہاں پہ بڑی بڑی تختیاں لگی ہوتی ہیں اوپر کلمہ لکھا ہوتا ہے اور مسلک اور نظریات کے مطابق یا حیو یا قیوم یا کچھ اور الفاظ تحریر ہوتے ہیں اور آیت القرسی اور چہار کل تو کیا شریعت میں اس کی کوئی اجازت ہے یا یہ بھی قرآن مقدس کی بے عدبی ہے بے عدبی تو یقیناً ہے کیونکہ قبرستانوں میں تو چوپائے بھی پھرتے ہیں کتے بلیاں بھی پھرتے ہیں لیکن سب سے پہلے یہ ہے کہ کسی قبر پر لکھائی کرنا سیرے سے شریعت میں منع ہے کیونکہ ترمز شریف کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں پر بیٹھنے سے بھی منع فرمایا تجسیس الخبور قبروں کو چونہ گچ سیمنٹڈ بنانا رنگ و روگن کرنا اس سے بھی منع فرمایا وَأَنْ يُقْتَبَ عَلَيْهَا اور ان قبروں پر کتابت کرنا کچھ لکھائی کرنا کچھ بھی لکھنا قرآن شریف تو بہت بڑی بات ہے نا یہ جو قبروں پر ہم لکھ دیتے ہیں کہ فلان بن فلان مرہوم تریخ پیدائش فلان اور تریخ وفات فلان اور بغیدہ اس کے لئے کچھ اوپر لا یا علی اللہ ورسول اللہ اس پر لکھا ہوتا ہے اور بعد پر آیت القرصی لکھ دیتے ہیں اور بعض قبروں پر ہم نے دیکھا سورة الاخلاص لکھ دیتے ہیں تو سورة الفاتح میں لکھی بھی ہوتی ہے اور کہیں اسمائے الہی ہوتے ہیں تو بہرحال حدیث کی روح سے قبر پر کچھ بھی لکھنا منع ہے باشامور قرآن مقدس کا لکھنا تو منع بھی ہے اور پھر قرآن مقدس کی احانت بھی ہے کہ وہاں قبرستان میں کئی قبروں پر ہم دیکھتے ہیں جانور پھرتے ہیں وہ اس طرح توہین ہوتی ہے بہدبی ہوتی ہے قرآن مقدس کی تو یہ بالکل غلط ہے اچھا ایک سوال آپ علامہ صاحب چلیں کہ کیا قبر کی شناخت کی خاطر وہاں پر اس کا نام تحریر کر دینا جیسے شاید دسمان کی قبر پر پتھر رکھنے کا پتھر رکھنا کچھ کنکرے رکھ دینا ایک بالشت بلند کر دینا اور اس پر کوئی نہ کوئی سرخ پتھر رکھ دیا کوئی نشانی رکھ دی یہ ثابت ہے یہ آپ کر سکتے ہیں اچھا یہ ابھی مولا رزوان صاحب نے فرمایا اور آپ بھی فرما رہے تھے کہ قرآن مقدس کو بے وضو چھونا یا پھر اس کی بے وضو تلاوت کرنا یہ جائز نہیں ہے تو اس کی دلیل کیا ہے بے وضو تلاوت تو کیا جا سکتا ہے موزبانی یہ ہم نے تو نہیں کہا ہے کہ یہ جائز نہیں ہے قرآن کے نسخے کو وہ چھونا الگ ہے نا انظار القلب موزبانی پڑھنا یہ اور ہے موزبانی آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں لیکن قرآن کو چھونے کے لیے وضو ضروری ہے اس کے لیے میں نے شروع میں آپ سے یہ ارض کیا تھا کہ لا يمسحو اللہ المتحرون یہ اس طرح اللہ کے قرآن میں یہ آیت آئی ہے میں نے شروع میں کہا تھا کہ اس آیت سے متعلق بہت سارے اقوال ہیں لوگوں نے کہا ہے اس کا فلان معمل ہے اس کا فلان معنی ہے اس کا آیا آ لیکن وہیں لکھنے والے اہل علم نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ طہارت کے علاوہ قرآن کو نہ چھوا جائے ٹھیک ہے اور اسی طرح ایک اور بھی ایک روایت ہے لا يمسحو القرآن الا طاہرن تو قرآن کو بغیر طہارت کے نہ چھوا جائے یہ قرآن کے آداب میں سے بھی ہے کیونکہ قرآن کوئی کسی انسان کی کلام نہیں ہے کوئی زمینی کلام نہیں ہے یہ پوری کائنات کے خالق رب العالمین کی کلام ہے اور کم از کم پڑھنے والے جو ہیں اس کو چھونے لگیں تو طہارت کے ساتھ تو چھویں نا باوضو تو ہو نا یہ قرآن کے آداب میں سے بھی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ قرآن کو چھونے کے لیے مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اس کو باوضو ہونا چاہیے اور باوضو حالت میں طہارت کاملہ کی صورت میں رب العالمین کی کلام کو چھوے ہمارے معاشرے میں یہ مشہور ہے باہدب بانصیب اور بے عدب بے نصیب تو اس ہم جو ایک کال کہلیں اس کو یا معاورہ کہلیں اس کو نہ جانے قرآن پر کیوں نہیں لاغو کرتے یا منطبق کرتے اگر آپ باقی معاملات میں آپ کو عدب کے ساتھ بہت کچھ ملتا ہے آپ نصیب آلہ عرفہ ہو سکتا ہے تو قرآن مقدس تو پھر وہ کتاب ہے جو عزتوں کی سب سے بڑی چادر آپ کو دینے کے لیے اللہ نے اتاری ہے تو قرآن مقدس تو عزت کا ہے کہ اللہ نے اصول اور طریقہ بنا کر بھیجائے تو اس کے لیے تو پھر ضروری ہے زیادہ بدرجہ غایت آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ وضو اور پورے احتمام کے ساتھ قرآن مقدس کچھ ملتا ہے اچھا یہ تو قرآن کے بارے میں آتا ہے تو قرآن تو بہت بڑی کتاب ہے خالق کے اکلام ہے لیکن امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے کہ جب بھی کوئی وہ حدیث تحریر کرتے تو اس کے لیے وہ پہلے باقاعدہ وضو کرتے اور اس کے بعد وہ اس کو تحریر کرتے امام بخاری رحمہ اللہ کی طرف یہ بات منصوب ہے لیکن اس کی کوئی سند نہیں ہے یہ منصوب ہے کہ آپ وہاں جو ہےنا بیٹھ کے مسجد الحرام میں اور بعد کہتے ہیں مسجد نبی میں ہر حدیث لکھنے سے پہلے دو رقعات نفل پڑھا کرتے تھے یہ بے سنت بات ہے جی سامین آپ نے قرآن مقدس کے متعلق قرآن مقدس کی تلاوت کے لیے کیا وضو ضروری ہے تو قرآن مقدس کی تلاوت کے لیے مو زبانی اگر آپ نے تلاوت کرنی ہے تو اس کے لیے وضو شرط نہیں ہے لیکن اگر آپ وضو کرتے ہیں تو یہ بہتر ہے کیونکہ وضو سے آپ کی ایمانی نورانیت میں اضافہ ہوگا اور وضو ایک مستقل عبادت ہے اور تلاوت قرآن سے پہلے اگر آپ وضو کر لیتے ہیں تو یہ آپ کے لیے بہت اچھا ہے اور یہ جو ظاہری پاکیزگی وضو کے ذریعے ہوتی ہے اس کا آخر دل پر بھی اثر ہوتا ہے اور آپ کے ذہن پر بھی اثر ہوتا ہے ایک بندہ بے وضو ہے اور وہ پاکی پلیٹی کا کوئی خیال نہیں رکھتا تو اس کی سوچ میں بھی فرق ہوتا ہے جب آپ باوضو ہوتے ہیں اور آپ پاکیزہ ہوتے ہیں تو آپ کی سوچ بھی پاکیزہ ہوتی ہے لیکن قرآن مقدس کے نسخے کو چھونے کے لیے یا قرآن سامنے رکھ کے اور اس کے اوراک کو چھونے آئی الفاظ کو چھونے کے لیے آپ کا باوضو ہونا بہت ضروری ہے اور اس کے ساتھ یہ خلاصہ بھی نکلا کہ موبائل پر جب آپ قرآن مقدس کی تلاوت کر رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کا باوضو ہونا ضروری نہیں ہے لیکن اگر آپ باوضو کر لیں تو یہ بھی بہتر ہے اسی طرح جو قرآن مقدس کی آیات بطور وظیفہ کے پڑھی جاتی ہیں یا آپ سواری پر بیٹھتے ہوئے پڑھتے ہیں یا سونے سے پہلے آپ پڑھتے ہیں تو اس کے لیے آپ کا باوضو ہونا ضروری نہیں ہے لیکن قرآن اللہ کی کتاب ہے خالق عظیم کی کتاب ہے اور اس کا کلام ہے اس کے لیے جتنی پاکیزگی ہو روح کی اور جسم کی وہ ضروری ہے اللہ ہم سب کو قرآن مقدس پر صحیح معنی میں عمل اور اس کا صحیح معنی میں عدب کرنے کی توفیقات ہے میں اس پر ایک بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں ابھی ہم نے اس مسئلے پر جو گفتگو کی ہے اس میں ہر خاص و عام جو ہے وہ اس کو سنے گا کوئی اس کا کوئی مطلب نکالے گا اور آپ نے اپنے فاہم کے مطابق میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی ہم نے یہ مسئلہ کی جو اصل حقیقت ہے وہ بیان کی ہے کہ بغیر وضو کے زبانی تلاوت کی جا سکتی ہے لیکن میں پھر دور آ رہا ہوں افضل یہ ہے کہ مو زبانی پڑھنے سے پہلے بھی وضو کر لیے جائے دیکھیں حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ عبداللہ بن قیس ان قیس میں گرامی ہے وہ فرماتے ہیں کہ ابو عامر رضی اللہ تعالی عنہ جب جنگ اوتاس میں غالباً شہید ہوئے تو انہوں نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے گزارش کرنا کہ میرے لئے مغفرت کی دعا فرمائے تو میں جب گیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا حال احوال جنگ کا سنایا تو میں نے ان کی یہ جو درخواست تھی آپ تک پہنچائی کہ جی انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ان کی خدمت میں گزارش کرنا کہ میرے لئے دعا فرمائے تو آپ نے کیا کیا فَدَعَا بِمَاعِنْ فَتَوَضَّعَا ثُمَّ دَعَا لَهُ فَقَالَ اللَّهُمَّ اَغْفِرْ لِعُبَیْدٍ ابی آمِرٍ تو آپ نے دعا کرنے سے پہلے بھی وضو کیا یہ تو تلاوت قرآن ہے نا تو حالکہ بغیر وضو کے دعا کی جا سکتی ہے کی جا سکتی ہے لیکن آپ نے یہ گویا مسئلہ آپ نے عمل سے یہ ایک تعلیم فرمایا ہے کہ اچھا اور مستحب یہ ہے کہ آپ جب اللہ سے مخاطب ہوں یا اللہ کی کلام پڑھنے لگیں تو اس سے پہلے وضو کریں یہ افضل اور بہتر ہے لیکن اگر جواز اور رخصت کا سوال ہوگا تو یہی کہا جائے گا کہ مو زبانی تلاوت کرنا بے وضو آدمی کے لئے جائز ہے لیکن یہ بھی جنبی اور حائزہ اور نفاس والی کے لئے جائز نہیں ہے